اونٹ اور چوہ گاؤں اور دریا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جنگل اور کھیت تھے گاؤں میں لوگ سامان لانے اور لے جانے کے لیے اونٹ کا استعمال کرتے تھے ایک دن درخت سے پتے توڑ کر کھاتے ہوئے ایک اونٹ کو پیاس لگی اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے رکھا پانی کا ٹپ خالی ہے تو وہ پانی پینے دریا کی طرف چل پڑا اس کی مہار جو اس کے کوہان پر رکھی تھی نیچے پھسل گئی اور زمین پر گھسٹنے لگی اونٹ چلتا ہوا ایک چوہے کے گھر کے پاس سے گزرا چوہے نے جو یہ دیکھا کہ اونٹ اکیلا جا رہا ہے اور اس کی مہار زمین پر گھسٹی جا رہی ہے تو چوہا بھاگ کر اونٹ کی رسی پکڑ کر چلنے لگا جیسے کہ وہ اونٹ کو لے جا رہا تھا اونٹ یہ دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے بڑے بچوں کی حرکت کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور شرارت میں چوہے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھوڑی دیر میں دریہ آ گیا دریہ دیکھ کر چوہے میاں تو ڈر کر کاپنے لگے اور اونٹ سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب بھائی صاحب میں آگے نہیں جا سکتا دریہ گہرا ہے اس پہ ڈوب جاؤں گا میں اونٹ مسکر آیا اور بولا ارے نہیں ایسا بھی کیا یہ دیکھو پانی تو میرے پاؤں سے صرف ذرا سا اوپر ہے ڈرو مد پانی میں آ جاؤ چوہے نے چیخ مار کر مہار چھوڑ دی اور ہاتھ جوڑ کر بولا اونٹ بھائی اونٹ بھائی صاحب آپ بہت بڑے ہیں میں بہت چھوٹا سا چوہا ہوں اس پانی میں بہ جاؤں گا ہونٹ مسکر آیا مگر آپ تو میری مہار پکڑ کر مجھے راستہ دکھا رہے تھے مجھے کنٹرول کر رہے تھے چوہے کی شرمندہ شکل اونٹ بھائی صاحب ماف کر دیجئے مجھے آئیں گا جو بڑا ہوگا مجھ سے اس کی عزت کروں گا میں اور اس سے بڑا بننے کی کوشش نہیں کروں گا کبھی سوری اونٹ بھائی صاحب اونٹ مسکر آیا چالو آ جاؤں دھوم اوپر آ کر بیٹ جاؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا اپنی غلطی کو ماننا اور بڑوں کی عزت کرنا بہت اچھی بات ہے ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے